ممبر رسول پر جلوہ بار علماء اکرام بالخصوص نقیب حدوستان حضرت علامہ مولانا عارف رزا صاحب قبلہ و دیگر علماء اکرام معزز سامعین اسلامی رشتے کی ماور بہن و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ الحمدلولیه و صلاة علی نبیه وعلى آله و اصحابه المتعدبین بآدابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر امنت باللہ صداق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المعین المبین المتین الكریم الرعوف الرحیم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئیے سبی حضرات عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں پڑھئے با آواز بلد اللہم سلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم قابل مبارک بعد ہے اس بستی کے نوجوان اور اس جلسے کی کمیٹی والے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور میں مبارک بعد پیش کرتا ہوں اس بستی کے وہ چمکتے دھمکتے ستارے تینوں مسجدوں کے ائمہ بالخصوص حضرت علامہ مولانا مفتی زیشان صاحب قبلہ کو حضرت علامہ مولانا مفتی نظام الدین صاحب قبلہ کو حضرت علامہ مولانا مفتی عالم صاحب قبلہ کیونکہ انہوں نے محنتوں کے باوجود محنتیں کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے نوجوانوں کے دلوں کو مضبوط کیا ہے رب کائنات ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے پیارے مسلمانوں دیکھئے ابھی جلسے کا آغاز ہے اور تقریر تو آپ سنے کے بعد میں ماحول بنانے کے لیے مجھے حاضر کیا گیا ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھئے اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہتا ہے زمین کا آسمہ کا عرش کا جلوہ نظر آیا اور حجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا اور نشات زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں بلو سبحان اللہ نشات زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں مسیبت میں ہمیشہ رحمت و والا نظر آیا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا رحمت و والا نظر آیا اور یا رسول اللہ تمہارے ذکر کی رفاق علم نشرا میں ہے لیکن آقا تمہارے ذکر کی رفاق علم نشرا میں ہے لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا سبحان اللہ بابا بابا نعرے تدیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری مسلقِ عالی حضرت حضرت علماء مفتی سلمان نعیمی سبحان اللہ ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا مچل کر ہاتھوں کو لہرہ کر بولیے یا رسول اللہ آقاِ نعمت دریائے رحمت جبل الاستقامت غفاظِ بحرِ معرفت سیدی سرکار عالی حضرت علیہ الرحمت و رزبان اشارت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمات بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے اور تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے میری چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اے مسلمانوں بچھل کر بولیے یا رسول اللہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں اشاد فرماتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَر اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر رب فرماتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیرے کثیر آتا فرمایا سمجھ رہے ہیں سمجھ میں آ رہی کی نہیں بات رب کہتا ہے بے شک ہم نے آپ کو خیرے کثیر آتا فرمایا اے محبوب آپ اپنے رب کے لیے نماز عدا کیجئے اپنے رب کے لیے قربانے کیجئے اِنَّ شَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَر اے محبوب جو آپ کی شان کو نہ سمجھے وہ عبتر ہے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب جو آپ کی شان کو نہ سمجھے وہ عبتر ہے الحمدللہ شاہ پر والے تو نبی کی شان کو سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں نبی کی عظمت کو جانتے ہیں نبی کے مرتبے کو جانتے ہیں نبی کے مقام کو جانتے ہیں اور نبی کے امت کے علامہ کی مرتبے کو بھی جانتے ہیں اس لیے ان علامہ کو بھلا کر کے ان کی تعظیم و تقریم کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باتوں پر عمل بھی کیا کرتا بے شک بے شک حق ہے با 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 رب کہتا ہے میں بھی جو آپ کی شان کو نہ سمجھے وہ عابتہ ہے اے مسلمانوں اس آیت کا شان نصول کس وقت ہوا تھا آئیے ملحظہ فرمائیے آپ جانتے ہیں میرے سرکار کو اللہ نے کتنی بیٹی آتا کی ارے بولو چار بیٹی آتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو چار بیٹی آتا کی اور اللہ نے اپنے نبی کو تین بیٹی آتا کی تین بیٹی آتا کی لیکن اللہ نے اپنے نبی کی اگر نسل کو چلایا تو بیٹوں کی طرف سے نہیں بلکہ بیٹیوں کی طرف سے چلایا سبحان اللہ بیٹیوں کی جانب سے چلایا اس لیے میرے سرکار نے فرمایا اے دنیاوانوں بیٹوں کی طرف سے نسل چلانا یہ تمہاری سنت ہے اور بیٹیوں کی جانب سے نسل کو چلانا یہ پیغمبر اسلام کی سنت ہے سبحان اللہ با 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 بہ با بہ چار بیٹے تی چار بیٹیاں اللہ نے اپنے نبی کو آتا فرمائی اور تین بیٹے اللہ نے اپنے نبی کو آتا فرمائی تین بیٹے کون سے حضرت ابراہیم دوسرے بیٹے حضرت قاسم دیسرے بیٹے حضرت عبداللہ اے مچلمان مسلمانوں مچل کر بولو یا رسول اللہ تین بیٹے اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرمائے لیکن اللہ کی قدرت دیکھئے رب کائنات نے میرے آقا کے بیٹوں کو اٹھا لیا پہلے بیٹے کا ویسال ہوا حضرت عبراہیم کا ویسال ہوا میرے آقا نے سب اختیار کیا حضرت عبداللہ کا ویسال ہوا میرے آقا نے سب اختیار کیا حضرت قاسم کا ویسال ہوا میں آقا نے سب اختار کیا اے مسلمانوں کس لیے کہ رب نے قرآن میں ہمیں تلقین کی ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْحَوْفِ وَالجُوْئِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَادِ رب کہتا ہے لوگو اگر مصیبت تمہارے پاس آئے پریشانیہ تمہارے پاس آئے گھر میں موت ہو جائے جان میں کمی آ جائے مال میں کمی آ جائے تو تم صبر کرو اور صبر کرنے والے کے لیے وَبَشِّرِ صَبْرِیمْ صبر کرنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے اللہ ما جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لی بیان فرماتے ہیں جو انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے جو انسان پریشانیوں پر صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے اے مسلمانوں میرے آقا کے تیسرے بیٹے کا وصال ہوا حضرت عبداللہ کا وصال ہوا آپ کے دشمن ہوں گے محلے میں اللہ آپ کے دشمن ہے کے نہیں ارے بولو یا آپ کے دشمن ہوں گے بستی بستی میں دشمن ہوتے ہیں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی تو دشمن ہوتا ہے لیکن جب ہمارا دشمن ہمیں ستاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے ہوتی ہے کہ نہیں دیکھئے تکریر کا وقت میری کم ہے لیکن آپ جتنی بھی دیر سنو تو آپ ہاں میں ہاں ملاتے رہو بھئی تو ہماری دشمنی جب کسی سے ہوتی ہے تو اگر گھر میں انتقال ہوتا ہے تو دشمن سوچتا ہے یا دشمنی بعد میں نبھالیں دشمنی بعد میں نبھالیں گے میت کا ماحول ہے غمی کا ماحول ہے دشمنی بعد میں نبھالیں گے لیکن قربان جائیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی پر اے مسلمانوں ہمارا دشمن اگر ہمیں ستاتا ہے تو ہمیں پریشانی نہیں کھوتی ہے لیکن میرے آقا کے تیسرے بیٹے کا ویسال ہوا میرے آقا غم ستا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے جسم لر زبر امدام ہے پیغمبری سلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا گفار و مشرقین نے ابو جہل نے کہا دیکھو مازلہ محمد ابتر ہو گئے عطبہ نے کہا مازلہ محمد ابتر ہو گئے شیبہ نے کہا مازلہ محمد ابتر ہو گئے ابتر کس کو کہتے ہیں اہلِ عرب کی لغت میں ابتر اس کی انسان کو کہا جاتا ہے جس کے اولادیں نارینا نہ ہو مذکر اولاد نہ ہو پیارے مسلمانوں دینوں بیٹوں کو اللہ نے اٹھا لیا تو گفار و مشرقین نے مزاق اڑایا پیغمبر اسلام کا دل رنجیدہ ہوا آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے رب نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو کسرت خیرت سبحان اللہ سبحان اللہ نارِ تقبیر سارا مجمعات اڑھا گر بولے نارِ تقبیر نارِ رسالت نارِ حیدری نارِ غوثیت مسلکِ عالی حضرت حضرتِ علماء مفتی سلیمان ساہی قبلاء سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھی حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تشفی بخش جواب دیا تشفی عطا فرمائی تسلی عطا فرمائی میرے پیارے آقا کی بارگاہ میں حضرتِ جبرعیل آئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں رب نے آپ کو خیرِ کسیر عطا فرمایا ہے اللہ نے آپ کو کسرتِ خیر عطا فرمائی ہے اے مسلمانوں رب کہتا ہے محبوب آپ فکر نہ کریں ان نشانیاں کا ہوا الابتر اے محبوب جو آپ کی شان کو نہ سمجھے وہ خود ابتر ہے یا آپ کو ابتر کہتے ہیں لیکن پیارے مسلمانوں رب کائنات نے ان لوگوں کو ابتر کہا ابو جہل کو ابتر کہا عطبہ کو ابتر کہا شیبہ کو ابتر کہا ابو لہب کو ابتر کہا کس لیے کہا جبکہ ان کی مذکر اولاد ہے لیکن پیارے مسلمانوں رب کائنات جانتا ہے کہ آج اگر چاہیے ابو جہل کا بیٹا اکرامہ ہے کل کو ایمان لاکر کے محمد کا غلاب اے ہے سبحان اللہ بابا 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 اچھے زندہ بات زندہ بات رب نے فرمایا محبوب یہ جو آپ کو ابتر کہتے ہیں یہ خود ابتر ہے آپ فکر نہ کریں پیارے مسلمانوں میرے آقا نے اپنے دونوں نوا سے حضرت امام حسن اور امام حسین کو مخاطب کر کے تمام صحابہ کی موجود کی میں کہا تھا ہادہ نے ابنایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں پیارے مسلمانوں رب نے تسلی عطا فرمائی اے محبوب ہم نے آپ کو کسرت خیر عطا فرمائی کسرت خیر کیا ہے اے مسلمانوں شاہپور کے شاہپور کے مسلمانوں آپ یاد کیجئے پغمبر اسلام کی محبت میں آپ یہاں پر آئے اللہ نے اپنے حبیب کو کسی نکس لز کسرت خیر عطا فرمائی کتنا خیر خیر قصیر عطا فرمایا رب کہتا ہے اے محبوب جب آپ نے چالیس سال کے بعد نبووت کا اعلان فرمایا اور آپ نے صداقت آپ کو اللہ نے صداقت عطا فرمائی یہ خیر کسیر ہے امانت عطا فرمائی یہ خیر کسیر ہے اے محبوب آپ نے نبووت کا اعلان فرمایا حضرت ابو بکر نے تصدیق فرمائی یہ خیرے کثیر ہے میراج کی رات میں آپ رب کی بارگاہ میں پہنچے قابع قوسین کی منسلوں میں پہنچے رب کے قریب ہوئے اے محبوب یہ بھی خیرے کثیر ہے اب حضرت ابو بکر نے مان لیا یہ خیرے کثیر ہے اے محبوب آپ نے مکہ سے حجرت کی اور مکہ سے جب آپ حجرت کر رہے تھے تو تمام چالیس لوگ تلوارے لے کر کے آپ کے انتظار میں تھے کہ محمد آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا لیکن آپ نے ایک مٹی میں کنکروں کو لیا وہ کنکر لینے کے بعد میں آپ نے کافروں کی جانب اچھال دیا اور جب اچھالنے کے بعد آپ نکل کر وہ کنکریاں جو پھیکی ہے وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھیک سبحان اللہ بابا بابا نعرے تقدیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت آل انڈیا سرکارِ دو عالم کانفرنس جشنِ دستاربندی سبحان اللہ سبحان اللہ باب باہت اچھی ہے جس GETT عبودہ عزت عبودہ ارے سمجھ میں آ رہی کی نہیں بات یہ سرکارِ دو عالم کانفرنس ہے آقا کی عظمتوں کو ملحظہ فرمائیے پیغمبرِ اسلام کی شان کو ملحظہ فرمائیے بیارے مسلمانوں میرے آقا چلے گئے رب کہتا ہے محبوب کنکریاں آپ نے ماری ہے ہاتھ آپ کے ہے گنکریا آپ کے ہاتھ نے اٹھائی لیکن وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے اٹھائی اللہ نے ماری ہے پیارے مسلمانوں یہ خیر کسیر ہے حضرت ابو بکر کا حفاظت کرنا خیر کسیر ہے انسار صحابہ کا آپ کی مطابعت کرنا خیر کسیر ہے مدینہ میں آپ کی مدد کرنا خیر کسیر ہے ابو جہل کا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا ایمان نانا خیر کسیر ہے حضرت خالد بن ولید کا ایمان لانا خیرے کثیر ہے حضرت عمر فاروق عاظم کا ایمان لانا خیرے کثیر ہے ابو جہل کی مٹھی میں کن کرو کا کلمہ پڑھنا یہ خیرے کثیر ہے میرے آقا کیری فاطم الہذا فرمائیے پیارے مسلمانوں سورج کو پلٹانا خیرے کثیر ہے ایک بات بتا دوں آپ کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب میں جنت کو دیکھا جنت کی خوبصورتی کو دیکھا جنت کی رانائیوں کو دیکھا بڑے اچھے اچھے محل ہے جنت کے باغات کو دیکھا تو حضرت عبراہیم بارگاہی مولا میں عرض کرتے ہیں اے رب کائنات یہ اتنا خوبصورت مقام کس کے لئے ارے بولو ہاتھوں کو اٹھا کر کس کے لئے مولا تو رب فرماتا ہے اعدت لی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتی سبحان اللہ بابا 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 یہ جنت یہ مقام بلند مقام یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لئے ہے جب اتنا سنا کہ محمد کی امت کے لئے اتنا بلند مقام تو عرض کرتے ہیں مولا میں محمد کون ہے ان کی تعریف سننا چاہتا ہوں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں میرے آقا نے جب میں ان کے بارے آقا کے بارے میں حضرت عبراہیم نے کوشش کی تو رب نے فرمایا اے عبراہیم محمد میرے حبیب ہے محمد میرے خلیل ہے محمد وہ ہے جن کے سبقے میں کائنات کو بنایا گیا محمد وہ ہے جن کے سبقے میں پوری دنسل انسانی کو وجود دیا گیا اے عبراہیم اگر محمد نہ ہوتے تو تم بھی حق ہے پیارے مسلمانوں جب اتنی فضیلت سنی حضرت عبراہیم نے تو رب نے فرمایا کہ ایک اور خصوصیت ان کی امت کی ہے کہ میری امت میرے محبوب کے امت کا عالم قیامت کے دن یہ ہوگا کہ غر مہجلون من آثار الوضو قیامت کے دن ان کے چہرے چودوی کے معنی چمک رہے ہوں گے جب وہ نماز ادا کریں گے نماز کے لیے وضو کریں گے تو اس وضو کی بنیاد پر قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے پیارے مسلمانوں جب اتنی عظمت کو حضرت عبراہیم نے سنا تو عرض کرتے ہیں اللہم رب جعلی من امت محمد اے اللہ مجھے امت محمد سبحان اللہ بابا بابا پیارے مسلمانوں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو خیرے کثیر عطا فرمایا کیا خیرے کثیر ہے آپ نے سنا ہے کہ چھتی ہجری میں چھے ہجری میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سلے ہدیبیہ کے موقع پر سلے ہدیبیہ ہدیبیہ کس چیز کا نام ہے سب سے بڑی اجازیم جنگ کا نام ہدیبیہ ہے اگرچہ تلوار ہدیبیہ میں نہیں چلے یقمبر سلام صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے جب مقام ہدیبیہ میں پہنچے تو کفار و مشرقین نے میرے آقا کو روک لیا اور روکنے کے بعد میں جو لوگوں لوگوں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ ہم آپ کو ہم آپ کو عمرہ عدا کرنے نہیں دیں گے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس بنیاد پر عمرہ عدا کرنے نہیں دوگے کفار و مشرقین کی جانب سے لوگ آتے رہے یہاں تک کہ معاملہ یہ تیپایا کہ ایک صلح نامہ تیکنیہ جائے اور صلح نامے میں کچھ شرائی درگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے محمد ابن عبداللہ ایک صلح نامہ تیار کرنیا جائے دس سال تو کوئی جنگ نہیں کرے گا اور دس سال کے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا اور وہ شرائط یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ کو چلا جائے گا تو اس کو لوٹا دیا جائے گا اور اگر کوئی مکہ سے مدینہ کو چلا جائے تو اس مسلمان کو لوٹا دیا جائے گا اور اگر کوئی مدینہ سے مکہ کو آ جائے تو اس کو لوٹایا نہیں جائے گا بظاہر تو یہ یہ صلح جو تھی وہ اسلام کے خلاف تھی مذہب اسلام کے خلاف تھی لیکن پہمبر اسلام جانتے تھے پہمبر اسلام کو معلوم تھا اس صلح کے ذریعے دین کو فائدہ ملے گا اس صلح کے ذریعے دین کو تقویت ملے گی اس صلح کے ذریعے دین کو بلندی ملے گی شبان اللہ شبان اللہ با 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 بہت اچھے سلح نام اتا کر لیا گیا حضرت سحیل سحیل بن عمر آقا کی بار کا ہمیں آتے ہیں معاہدہ تیار کر لیا گیا ابھی دستخط نہیں ہوئے دستخط نہیں ہوئے اچانک سے سحیل بن عمر کا بیٹا ابو چندل آقا کی بار کا ہمیں آتا ہے مچل کر بولو یا رسول اللہ ابو چندل کون ہے عاشق رسول ہے اگر یار مدینہ بھی سے تو ہم بھی عشق کرتے ہیں کتنا عشق کرتے ہیں یا پیار کتنا عشق کرتے ہیں لیکن صحابہ ابو چندل کے عشق پر قربان حضرت ابو چندل کون صحابی ہے پیغمبر اسلام پر ایمان لائے بغیر دیکھے ایمان لائے نبوت کو انہوں نے مان لیا رسالت کو انہوں نے مان لیا اور سلح حدیبیہ کے موقع پر جب سحیل بن عمر نے یہ دستخط یہ دستاویز تیار کر لیں اور وہاں پر ابھی سائی نہیں ہوئے اور اچانک سے بیٹا آ گیا اور رو کر کے ہاتھوں میں زنجیرے ہیں پیر میں زنجیرے ہیں سحیل بن عمر کافر کا بیٹا ہے پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائے آپ کا کلمہ میں نے پڑا یا رسول اللہ مجھے مکہ والوں نے اتنا ستایا ہے مجھے مکہ والوں نے اتنا رولایا ہے مجھے اتنا ستایا ہے اے میرے آقا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجی اے ہائے بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں زور سے آباز پھراند آباز سے جواب دیں نعرے تکبیر نعرے رسالت شائر اسلام عثمان نظاہرونی شائر اسلام عثمان نظاہرونی شائر ملک حندوستان عثمان نظاہرونی مجھے ستایا ہے مکہ والوں نے مجھے wiem مجھے ستایا ہے مکہ والوں مجھے تکنیف دیں ہیں مکہ والوں نے مجھے رولایا ہے مکہ والوں نے اے میرے آقا میں آپ پر عیمان لے آیا مجھے مدینہ کو نہیں پہلے کر کے چلے جائیے پیارے مسلمانوں جب اتنا دیکھا سوہیل بن عمر نے بیٹے کو دیکھا تو آقا کی باہرقا میں وہاں محمد ابن عبداللہ کی باہرقا میں سحیل بن عمر کہتا ہے اے محمد آپ سائن کیجئے آقا فرماتے ہیں اے سحیل بن عمر تم ابو جندل کو ہمیں دے دو ہم سائن کر دیں گے تو سحیل بن عمر کہتا ہے یہ صلاح رد کر دی جائیں گی ہم اپنے بیٹے کو تمہیں نہیں لوٹائیں گے پیارے مسلمانوں بغمبر اسلام نے اس بات کو بھی مان لیا حضرت عمر فاروق عظم کو جلال آ گیا آقا کی بارکہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ہم حق پر نہیں ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں میرے آقا فرماتے ہیں عمر ہاں ہم اللہ کے رسول ہیں ہم حق پر ہیں لیکن اللہ کی مرسی یہ ہے حضرت عبو بکر کی بارکہ میں حضرت عمر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو بکر جب ہم حق پر ہیں تو تب لچ کے ہم فیصلہ کس لیے کر رہے ہیں لیکن حضرت عبو بکر نے حضرت عمر کو تسکین دی ربے کائنات میں قرآن پاک میں آیت تو ناصل فرمایا رب کہتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَفَتْحَمُ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے عزوز زندہ آمد سولہ حدیبیہ میں میرے آقا کا صلح فرمانا صلح فرمانا صلح کرنا بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ مذہب اسلام کے خلاف ہے لیکن پرغمبر اسلام کی مرضی اور منشاہ کے مطابق رب کائنات کی حکمت کے مطابق اللہ رب العزت نے اس صلح کو فتح مبین عطا فرمایا فتح مبین کے نام سے قرآن نے اس کو درج فرمایا اور اس صلح کا فائدہ یہ ہوا اے مسلمانوں یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں سمجھ رہے ہیں گھوڑوں کے زور پر نہیں طاقت کے زور پر نہیں تاریخ اٹھا کر دیکھئے مذہب اسلام کی سلح حدیبیہ کے بعد میں فتح مکہ تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے فتح مکہ تک سب سے زیادہ مسلمان سلح حدیبیہ کے بعد ہوئے جنگ کو ختم کر دیا گیا کس لیے میرے آقا اے مسلمانوں میں چل کر رہو لے سبحان اللہ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ میں چل کر سنئے کہ سلح حدیبیہ کے بعد میں فتح مکہ تک بے شمال لوگ اسلام لے کر کے آئے حضرت خالد بن ولید بھی اسلام اسی وقت لے کر کے آئے حضرت اکرمہ بھی اسلام اسی وقت لے کر کے آئے کس لیے مسلمان کے کردار کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں مسلمان کے عظمت کو دیکھ کر مسلمان کے وقار کو دیکھ کر مسلمان کی سیرت کو دیکھ کر ہمیں اپنی سیرت کو نبی کے سانچے میں ڈھالنا ہو ہمیں اپنے طریقوں کو تغمبر اسلام کی سنتوں پر چلانا ہوگا پیارے مسلمانوں اگر ایک مسلمان نبی کی سنتوں پر عمل کرے تو دوسرے دیکھ کر مسلمان ہوا کرتے ہیں بے شرح آجہ غریب نواز نے ہندوستان میں کوئی جنگ نہیں کی خواجہ نہیں ہندوستان میں کوئی جنگ نہیں کی تلوار نہیں چلائی خواجہ نے یا خواجہ ہندوستان میں کانسے میں انہ ساغل کو پھرنے کے لیے نہیں آئے جوگی جیپال سے لڑنے کے لیے نہیں آئے خواجہ اگر پیغمبر اسلام نے خواجہ کو ہندوستان بھیجا تو مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے بھیجا کرتار کے لیے بھیجا نبی کی سنتوں پر عمل کیا خواجہ نے لوگوں نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اے مسلمانوں بتانے کا مقصد یہ ہے ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے نبی کی طریقوں پر عمل کرنا ہے نبی کی صیرت پر عمل کرنا ہے اس لیے کہ پیارے مسلمانوں جو بندہ نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے رب کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قَانَتْ لَهُمْ جَنَّعَةُ الْفِرْدَوْسِ نُزْلَ بے شک بے شک بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کرتے ہیں ہم ان قریب ان کی محبت کو دنیا میں عام کر دیں گے جے ان کی محبت کو دنیا میں عام کر دیں گے اللہ نے اپنے محبوب کو خیرِ کثیر عطا فرمایا تم پیارے مسلمانوں میرے آقا ایک مرتبہ حضرتِ آئیشہ سے روایت کرتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں اُو تی تو بِمَفَاتِحِ خَزَائِنِ اَرْد اے آئیشہ اللہ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابی آتا فرمائی اے ہے 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 بابا بابا اے آئیشہ اگر میں چاہوں تو یہ مکہ اور مدینہ کے پہال میرے ساتھ سونا بن کر کے چلنے لگے اے مسلمانوں جب ایک عاشقِ رسول نبی کی زندگی میں نبی کی زندگی پر عمل کرتا ہے نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور نبی سے عشق رکھتا ہے تو ربِ کائنات اس پندے کو حدیثِ خدسی ہے من کان اللہ ہو لہو کان اللہ ہو لہو وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے بے شخص سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ہو حضرت آباد اللہ نے اپنے حبیب کو خیرِ کسیرہ تفرمایا کسرتِ خیرہ تفرمائی اور اب نبی کی بارگاہ سے جو چاہیے مانگ لو جو چاہیے مانگ لو حضرتِ حضیفہ ابنِ یمان بڑے غریب صحابی ہے سمجھ رہے ہیں حضرتِ حضیفہ ابنِ یمان بڑے غریب صحابی ہے آقا کی بارگاہ میں خدمت کرتے ہیں کبھی وزو کا پانی نہ کر کے دیتے کبھی کھانا میرے آقا کو تناول فرماتے ایک مرتبہ میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ حدیعہ آیا پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا حضرتِ حضیفہ ابنِ یمان تشریف فرما ہے پیارے مسلمانوں یاد کیجئے پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اے حضیفہ کیا تم نے کچھ کھایا ہے مچھر کر بولو سبحان اللہ پیارے آقا نے جب پوچھ لیا اے حضیفہ کیا تم نے کچھ کھایا ہے عاشقِ رسول حضیفہ ابنِ یمان نے بیر سے کپڑا ہٹا دیا عرص کرتے ہیں یا رسول اللہ تین دن ہو گئے حلق سے ایک لقمہ نہیں اترا پیغمبرِ اسلام نے فرمایا اے حضیفہ جو چاہیے مانگ لو بولت چاہیے مانگ لو حکومت چاہیے مانگ لو قریاءِ کرم جوش پر ہے آج جو چاہیے مانگ لو اے مسلمانو شاہپر کی غیون مسلمانو یاد کرو اگر آج کے دور میں ہم سے اگر کوئی کہہ دے کہ جو چاہیے مانگ لو تو ہم مانگیں گے کیا مانگیں گے دولت مانگیں گے ہم مانگیں گے سونا مانگیں گے ہم مانگیں گے چاندی مانگیں گے لیکن پغمبر اس نام کی بارگاہ میں ایک عاشق نے دولت کو نہیں بلکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاق اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ حیدری سارا مد مہد گر بولے یا علی نعرِ حیدری نعرِ حیدری مسلکِ اعلی حضرت علماءِ اہلِ سنت سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی لوگ آپ پیٹ جائیں کومیٹی والے بار بار اسراء کر رہے ہیں بیچ میں جو باتیں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی خاموص ہو جائیں یہ ہمارے انتظامی حضرات ہیں وہ بھی شورو گل نہ کریں بس پیار سے کام کرنے جو بھی کرنا ہے سبھی حضرات ہاتھوں کو اٹھا کر بولیے یا رسول اللہ سبھی حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے دیکھئے میں اپنی تقنیر کو وہ بس ختم کرنا جا رہا ہے میرے بعد آپ سنیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول بننا چاہیے تو میں چل کر بولیے یا رسول اللہ حضرت حضرات حضر عبن امام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے دولت نہیں شہرت نہیں بلکہ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے پیارے مسلمانوں اسالو کا مرافقت قفل جنت یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے میرے آقا نے عطا فرمائی اے مسلمانوں یاد کیجئے میرے آقا کی رفاقت جنت میں کیا ہے میرے آقا کا جنت میں قرب کتنا اہم ہے یاد کیجئے پیغمبر سلام فرماتے ہیں من احیاء بسنت باد الموتی کانا ماحول جنت آقا فرماتے ہیں جس نے میری ایک سنت کے فوت ہونے کے بعد اس سنت کو زندہ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 مروں کے آسم کی بارگاہ میں حضرتِ حوزیفہ آئے اور آنے کے بعد میں حضرتِ عمر نے ایک چابیوں کا گچھا اور ایک سونا اور چاندی سے مزین تار حضرتِ حوزیفہ کے سر پر رکھ دیا اور چابیوں کا گچھا حضرتِ حوزیفہ کے دامن میں ٹال دیا اور فرمایا حوزیفہ تمہیں مبارک ہو میں نے ایران کا کورمر بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا بابا ایران کی بادشاہت عطا کر دی آج اگر بستی بستی گاؤں گاؤں میں اگر بادشاہت پردھانی مل جاتی ہے تو پھولے نہیں سماتے سمجھ رہے ہیں گاؤں میں لڈو بٹ رہے ہیں اور اب تو پردھانی کے الیکشن آرہے ہیں اب تو انڈے تکسیم ہونے جا رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اب تو انڈے لڑائی جھگڑے فساد پارٹی بندی یہ گاؤں کا ماحول ہوتا ہے صرف پردھانی کی بنیاد پر پیارے مسلمانوں اس انسان کو کتنی خوشی ہوگی جس نے پوری زندگی غربت میں گزاری ہو جس نے کبھی پیٹ پر کے کھانا نہیں کھایا اس انسان کی خوشی کا عالم دیکھو لیکن حضرت حضیفہ پادشاہت ملنے کے بعد حضرت عمر کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اے عمر یہ بتاؤ کہ جب میں ایران کو جاؤں گا حکومت کے لئے جب میں ایران کو جاؤں گا جب میں ایران کو جاؤں گا تو مجھے ربی کا زوزہ چھوڑنا پڑے گا نبی کی گلیاں چھوڑنی پڑے گی نبی کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا پیارے مسلمانوں تو حضرت عمر فاروق عاصم کی بارگاہ میں حضرت حضیفہ نے کہا تھا فرمایا تھا اے عمر یہ سلطنت تمہیں مبارک ہو مجھے رسول اللہ کا مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا اس کے بولنے میں قصدن سہول لگ ورمانا خطن اجتہادا جو بھی غلط ہوئی ہوں مولا اپنے حبیب کے فضل و قلم سے معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل زمی و توب علی وآخر تابانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ